فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی ایگزٹ پول نے شیر مارکٹ میں اچھال لا دیا وہیں سونے وہ چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ بھی لا دی ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر سونے اور چاندی کی قیمت کم ہو گئی ہے اور چاندی کی قیمت اکی آنوے ہزار پانسو ستر روپے فی کلو تھی جبکہ سونہ اکھتر ہزار آٹھ سو چھ آسی روپے فی دس گرام تھا لیکن جب کموڈیٹی بازار کھلا تو سونہ اور چاندی کافی سستہ ہو گیا ایم سی ایکس میں سونہ چھ سو روپے گر کر اکھتر ہزار دو سو پچھ آنوے روپے فی دس گرام پر آیا اس کے ساتھ ہی چاندی کی قیمت تقریباً چودہ سو روپے کم ہو کر نووت ہزار ایک سو اکیس روپے فی کلو رہ گئی سونے میں یہ بڑی کمی ریکارڈ بلندی تک پہنچنے کے بعد ہوئی ہے اس کے علاوہ چاندی کی قیمت چھ آنوے ہزار چار سو تریانوے روپے فی کلو گرام کی اپنی اب تک کی بلند ترین سطح پر ٹریٹ کر رہی تھی جس کے بعد اس کی قیمت میں زبردست کمی آئی ہے ایک کلو چاندی کی قیمت اب نووت ہزار اکسو اکیس روپے پر آگئی اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ تین کاروباری دنوں میں چاندی کی قیمت میں چھ ہزار تین سو انہتہ روپے فی کلو کی کمی آئی ہے چاندی کی کم ترین سطح انوے ہزار نو سو بیانوے روپے جبکہ اونچی سطح کیانوے ہزار تین سو چھ بیس روپے ہے ہیدرباد لوگ سبھا کی باویخہ نشست پر اس پارٹی کے صدر بیرسٹر اسدودی نویسی نے ریکارڈ سطح کی اکثریت حاصل کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ ہیدرباد میں مجلس کا پرچم لہر آیا بیرسٹر اسدودی نویسی نے مسلسل پانچویں مرتبہ حلق پارلمنٹ ہیدرباد سے شاندار کامیابی حاصل کی اس مرتبہ بی جے پی نے صدر مجلس کے قلاف مادوی لطا کو میدان میں اتارا تھا جبکہ محمد ولی اللہ سمیر نے کانگریس کی طرف سے انتخابات میں حصہ لیا بیرسٹر اسدودی نویسی نے تین لاکھ سولہ ہزار سے زیاد ووٹوں کی اکثریت سے بی جے پی کو شکست دے دی وازرے کے ہیدرباد مجلس اتحاد المسلمین کا مضبوط خلا ہے اسدودی نویسی دوہزار چار سے لوگ صبح میں ہیدرباد کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے دوہزار انیس کے انتخابات تقریباً تین لاکھ ووٹوں کے فرق سے بی جے پی کے امیدوار کو شکست دیتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی تھی اس مرتبہ بھی عوام نے بیرسٹر اسدودی نویسی کو کامیاب کیا ہے موسیقی موسیقی تلنگنمی ووٹوں کی گنتی ہوئی ریاست کے عام انتخابات کے نتائج بہت گلچسپ ہوئے ریاست میں زافرانی جماعت کی طاقت میں زافہ ہوتا دکھائی دیا بی جے پی جو سابق میں ایچ آئر سیٹوں تک محدود تھی اس بار آٹھ سیٹوں پر بڑتری بنائی بی جے پی نے سابقہ چاہ نشستوں کو برخرار رکھتے ہوئے مزید ملکاجگری محبوب نگر میدک اور چہولہ حلقوں میں جیت کا پرچم لہرانی کی جانب خدم بڑھایا ملکاجگری میں بی جے پی امیدوار اٹالہ راجندر بھاری اکثریت کی طرف بڑھے کانگریز بھی آٹھ حلقوں میں شاندار مظاہرہ کی لیکن ریاست میں دس سال تک حکمرانی کنے والی بی آرس پارٹی کو ان انتخابات میں شدید مایوسی ہاتھ لگی پارٹی نے کھاتا نہیں کھولا اور ایک بھی حلقے میں پارٹی کا کوئی امیدوار سبخت حاصل نہیں کر سکا بی آرس اربراہ و سابق چیف نسٹر کیسیار کا مضبوط گڑ مانے جانے والے میدک حلقے میں بھی بھی جے پی امیدوار سبخت بنائے ہوئے وہ تیس ہزار کی اکثریت سے آگے گئے اگر لمحہ آخر تک یہی رجحان سیویل دوہزار تیویس آل انڈیا ستائیسوے رنگ کے سائی کرن نندالا نے چیف نسٹر تلنگانہ ریونترڈی سے ان کی رہائشگاہ پر باشکریہ ملاقات کی اس موقع پر تلنگانہ کے وزیراعلا ریونترڈی نے کریم نگرزلے کے رامدوگو منڈل کے ویلچلا گاؤں کے سائی کرن کو مبارک بات پیش کی اندھر پردیش میں پالیمانی اور اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کامل جاری رہا تاحال جاری کردہ رجحانات کے مطابق اسمبلی انتخابات اور پالیمانی انتخابات کے نتائج میں تیلگو دیشم پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تیلگو دیشم پارٹی کے امیدوار 134 حلقوں سے آگے رہے جبکہ حکمران جماعت وائی سار کانگریس کو تیرہ نشستوں پر بڑھتری دیکھی گئی جنہ سینہ اکیس حلقوں سے آگے رہی بی جے پی کے سات امیدواروں کو سبخت حاصل ہوئی پالیمانی انتخابات کے نتائج میں بھی تیلگو دیشم کو سبخت حاصل رہی تیلگو دیشم پارٹی کے سولہ امیدوار آگے رہے وائی سار پارٹی کے چار امیدوار بڑھتری بنائے جنہ سینہ دو اور بی جے پی تین حلقوں سے آگے رہی آندھو پردیش میں تیلگو دیشم پارٹی کے لیڈر اور کارکنوں کی جانب سے جگہ جگہ جشن منایا گیا کیونکہ تیلگو دیشم اتحاد نے ریاست میں اکثریتی سیٹوں پر سبخت بنائی پارٹی کارکنان کسی اتداد میں پارٹی دفتر پہنچے اور آتش بازی کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کر کے جشن منایا انہوں نے نعرے لگائے کہ چندربابو نائیڈو مستقبل کے چیف منسٹر بنیں گے پارٹی لیڈر اور کارکن ہاتھوں میں چندربابو کی تصویروں کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ایک اہم سیاسی پیش رفت میں بھارٹے جنتہ پارٹی کی قیادت نے تیلگو دیشم پارٹی کے خوامی صدر اور سابق وزیراعلا ان چندربابو نائیڈو کو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس اینڈی اے کے کنوینر کے عہدے کی پیشکش کی ہے بی جی پی کے آندھ پردیش کے انتخاب انچارٹ صدھات ناتھ سنگھ نے نائیڈو سے ان کی رہاشگاہ پر ملاقات کی اور انہیں اینڈی اے کنوینر کے عہدے کی پیشکش کرنے کا پارٹی قیادت کا پیغام پہنچایا ٹی ڈی پی ذرائع نے یہاں بتایا ذرائع نے بتایا کہ ٹی ڈی پی سربرا نے سنگھ کو بتایا کہ وہ اس معاملے پر پارٹی کے سینئر لیڈروں سے بات کریں گے اور ارتالیس گھنٹوں کے اندر اپنا فیصلہ بتائیں گے نائیڈو کی قیادت میں ٹی ڈی پی بی جے پی جے ایس پی اتحاد نے ریاست میں تیویس لوگ صبح سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے مغربی بنگال میں لوگ صبح کی بئی آلیس سیٹیں ہیں گزشتہ بار یہاں کی بائی سیٹوں پر ترینا مول کانگریس اٹھارہ سیٹوں پر بی جے پی اور دو سیٹوں پر کانگریس نے کامیابی حاصل کی تھی یہاں مجموعی طور پر ووٹنگ کا فیصد انیاز سی اشاریہ ستیانوے فیصد رہا جو چار سب سے زیادہ لوگ صبح سیٹوں والی ریاست میں سب سے بہتر ہیں مغربی بنگال کے بحرامپور لوگ صبح سیٹ سے ٹی ایم سی ترینا مول کانگریس کے امیدوار کرکٹر یوسف پتھان نے جیت حاصل کلی ان کے مقابل کانگریس وہ بی جے پی سمیت کو لسولہ امیدوار تھے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق یوسف پتھان کو چار لاکھ چھئیانوے ہزار پانسو چونتیس ووٹ ملے ہیں ملک کی سیاست میں اہم کردار نبھانے والے صحبے اتر پردیش میں بی جے پی کے قیادت والی انڈی اے کو سال دوہزار انیس کے انتخابات کے مقابلے میں اٹھائی سیٹوں کا نقصان ہوتا دکھ رہا بی جے پی نے اپنے دم پر سال دوہزار انیس میں اسی میں سے بانسٹھ سیٹوں پر جیت درچ کی تھی جبکہ اس کی تحاد جماعت اپنا دل ایس کو دو سیٹیں ملی تھی لیکن موجودہ الیکشن میں انڈی اے چھتیس سیٹوں پر سبخت حاصل کرنے میں کامیاب رہی واناس کی عوام نے وزیراعظم موڈی کو لگاتا تیسری بار اپنا ایم پی منتخب کیا ہے حالانکہ رام کی نگری جو دیا کہ فیض آباد پالیمانی حلقے سے بی جے پی امیدوار للو سنگھ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا وہیں سلطان پور سے بی جے پی کی ایک دیگر خداوہ لیڈر اور موجودہ ایم پی منکہ گاندھی کے ہاتھوں سے یہ الیکشن فسل چکا ہے کانگریس کے کشوری لال شرمانے بی جے پی ایم پی اور مرکزی وزیر اسم تیورانی کو شکست جانکاری کے مطابق رجحانات میں انڈی اے کو چھتیس سیٹوں پر انڈیا اتحاد کو تریالی سیٹوں پر سبخت حاصل رہی اس مدت میں بی جے پی تینتیس راشتر لوگ دل آر ال دی دو ایک سیٹ پر سبخت بنائی وہیں ایس پی چھتیس اور کانگریس سات سیٹوں پر سبخت حاصل کی مین پوری سے ایس پی کی ڈیمپل یادف اور لکھنو میں بی جے پی کے راجنات سنگھ اپنے حریف سے ناخابل تذخیر سبخت حاصل کر لیے اب تک ملے رجحانات میں سال دو ہزار انیس کی مقابلے میں انڈی اے کو اٹھائی سیٹوں کا نقصان ہوتا نظر آیا سال دو ہزار انیس میں محض ایک سیٹ تک محدود ہونے والی کانگریس کو آٹھ سیٹوں پر سبخت حاصل رہی جبکہ یادف کمبہ اپنی سبھی سیٹوں پر آگے نکلتا نظر آیا وزیراعظم نرندر موڈی اور مرکزی وزیر داخلہ آمید شانے تلگو دیش پارٹی تی ڈی پی کے سربرا چندر پابو نائیڈو کو آندر پردیش اسمبلی انتخابات میں نیشنل ڈیموکریپٹک آلائن سے انڈی اے کی شاندار جیت پر مبارک بات پیش کی چندر پابو نائیڈو کی ذرا قیادت تی ڈی پی آندر پردیش میں بھاری اکثریت سے جیت کے بعد اختدار میں واپس آ رہی تی ڈی پی نے کل ایک سو پچھتر سیٹوں میں سے رجحانوں میں اکیلے ایک سو باتیس سیٹوں پر واضح سبخت حاصل کی اور اب تک دو سیٹوں پر اس نے کامیابی حاصل کر لی تی ڈی پی کے ذراعے کے مطابق چندر پابو نائیڈو نے موڈی اور امید شاہ سے بات کی اور انہیں ریاست میں انڈی اے کو زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے پر مبارک بات پیش کی سعودی عرب میں دنیا بھر سے آزمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے حکومت کے جانب سے آزمین کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے سعودی خبرسہ ادارے کی ریپورٹ کے مطبق سعودی عرب کے جنرل ڈیریکٹوریٹ آف پاسپورٹ نے اعلان کیا کہ حج سیزن دوہزار چوبیس کے لیے فضائی بحری اور زمینی راستے سے نو لاکھ پینتیس ہزار نو سو چھسٹھ آزمین کی مملکت میں آمد ہو چکی ہے محکم پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ وہ آزمین کے داخلے کو آسان بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں برہ ایک اور لا رہے آٹھ لاکھ چھے آنوے ہزار دو سو ستیاسی آزمین فضائی راستے سنتیس ہزار دو سو اسی زمینی اور دو ہزار تین سو نانیانوے بحری راستے سے مملکت میں داخل ہو چکے ہیں خبل از جوازات کے ترجمان میجر ناصر الاتی بی کا کہنا تھا کہ مختلف ممالک سے آنے والے آزمین کی خدمت کے لیے ایک سو ارتیس زبانوں میں فوری ترجمہ کرنے کی ڈیوائسز فراہم کر دی گئی دوسری جانب سعودی وزارت امو نے آزمین کو متنبہ کیا کہ اگر نسک کارڈ کھویا تو دس ہزار سورت میں دس ہزار سعودی ریال جرمانہ ادا کرنا پڑے گا سکسیز دے سکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف سکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کیلئے سکسیز دے سکول کا انتخاب کریں امریکہ میں ایک گولفر نے کھیل کے دوران ہٹ لگا کر انہوں نے والے پرندے کو جان سے مار ڈالا واخر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تفصیلات کے مطابق یو ایس ویمنز اوپن میں ایک بدخسمت خاتون گولفر نے اپنی گیند سے ایک پرندے کی جان لے لی جس کے بعد وہ شدید تنقید کی عزت میں ہیں غیر ملکی خبر سائداری کی ریپورٹ کے مطابق لنکاسٹر کنٹری کلپ میں باروی ہول مخابلے کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ ایونٹ خبروں کی زینت بن گئی یہ دن بدخسمت خاتون گولفر ایشیا گا باسا کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر گیا اس دن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ایسی گا زرنگ ہی نہیں آیا اور تیز شورٹ لگاتے ہوئے ان کی گیند اتفاقیہ طور پر ایک اڑتے ہوئے پرندے کو جا لگی جو اس کی موت کا باعث بن گئی سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر اس واقعے کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد زیادہ تر سوشل میڈیا سارفین نے ان پر کڑی تنقید کی تاہم کچھ لوگ اسے محض حادثہ خرار دے رہے اسلام پسندی کے قلاف فرانس کی لڑائی میں مسلم سکول مشکل میں پھز گئے ہیں اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا صدر فرانس ایمینو الماکرون نے یہ کریک ڈاؤن ان کے بخول فرانس میں اسلامی الہد کی پسندی اور انخلاب اسلام کے قلاف شروع کیا ہے کیونکہ حالیہ برسوں کے دوران بیرونی اور ملک میں فروغ پانے والے انتہا پسندوں کی جانب سے محلق جہادی حملے کیے گئے اس کریک ڈاؤن کی تحت مسلم خان کی سکول ایوریوس کو بھی نشانہ بنائے گیا ہے اور اس کو دو ملین یورو کے لگ بھگ سالانہ سرکاری امداد ان بنیادوں پر روک دی گئی ہے کہ وہ فرانس کی قوم تعلیمی رہنمائی خطوط کی روشنی میں سیکیلر اصولوں پر عمل کنے میں ناکام ہو گیا ہے سیام جن کے دو بچے سکول میں پڑھتے ہیں بتایا کہ یہ ہائی سکول بہت ہی اچھا سکول ہے اور اس کا میار تعلیم کافی بلند ہے ایوریس سکول کھلے ذہن کا سکول ہے اسے خدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے میکرون نے مسلمانوں کو داغ لگانے کی تردید کی اور کہا کہ فرانس کے سماج میں اسلام کے لیے جگہ ہے تاہم حقوق وہ مسلم گروپ کا کہنا ہے کہ ایوریس جیسے سکول وں قیام عمل میں آئے سپین آئرلینڈ اور ناروے کی جانب سے مملکت فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیے جانے کے ایک ہفتے بعد یہ اپیل کی گئی تینوں یورپی ممالک کے سیخدام پر اسرائیل میں برہمی کا اظہار کیا تھا اخوائی ممتدہ کے ماہری نے بتایا تنثری ممتری ینت کس باب آج 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 موسیقی 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 موسیقی